اعوذ باللہ ابن شہید وانیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے رسول اللہ پر لاکھوں پر رضو اللہ السلام اور ان کی حال پر صحابہ اکرام پر آپ سب کو احمد بھائی کا السلام علیکم آج نئے لوگ سے ہم آذر ہوئے آج چھٹا رمضان شروع ہو گیا ہے اور چھٹے رمضان کی ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو ابھی سب سے پہلے جویریہ تلاوت کرے گی پھر حاجرہ تلاوت کرے گی پھر ہم اپنے ویڈیو اور بلوک میں شروع کریں دیتون جائے من الشیطان الرجیم باسن اللہ الرحمن الرحیم واضبحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قنا ولا الاخرہ خیر لک من الاولى ولسوف يعطيك ربك فطرر ألم يجدك يتيبا فآبا ووجدك ظولا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأم الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربك فحدث صدق اللہ العزیم عزاق اللہ یہ حاجرہ آپ سے قرآن نے پڑھ دیا اب ہم لوگ آج پانچے روزے کی افطاری کی طرف جا رہے ہیں چھٹے روزے کی طرف تو اس کی افطاری بنائیں گے گے آج چھٹے روزے کی ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی ہے چلیں ساتھ یہ دیکھیں یہ میں چکن لے آئے ہوں اور کین ایکس کا ملا تو کین ایکس کا لے آئے ہوں مافی چاہتا ہوں کی حول ملنی رہا تھا تو باقی یہ ہے کہ کین ایکس کا لے آئے ہوں اور یہ سموسو کے کچوریاں نئے آٹ پیس ہوتے ہیں تو کڑھائی اور یہ دونوں چیزیں اور یہ چیز لے آئے ہیں اس کی ایمنٹس ایڈمنٹس کی تو میں نے بیسے گوش کافی ٹھونڈ رہا تھا مجھے ملنی رہا سوفی کا تو یہ ہی ملا تو میں لے آئے ہیں اس میں کڑھائی ہے یہ کڑھائی بوٹی ہے اور یہ دوسرا کڑھائی کٹا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آج گروسری لے کے آئے ہیں اور بسکور بچوں کا نئے ہیں یہ چھوٹی گروسری تھی اب یہ افطاری میں شروع کریں گے آج ہنڈی بھی بنانی ہے اور یہ روگل وغیرہ تو بھی ہوتے ہیں کچوریاں وغیرہ تو آپ ایرسا جھوڑے نے چھوٹی گروسری سی بیکر کے لائے ہیں تو اب آپ کو ملتے ہیں تھوڑی یہ بوٹیاں بنانی ہے چکن پرکوڑے بنانے لگے ہیں یہ پاربی کی مسالہ یہ ڈالے گا ہلکھا تھا یہ زیادہ نہیں ڈال کریں تھوڑا سا ڈالیں ٹیسٹ کے لئے اور مسالہ ہیں وہ آرہیں ہلکہ ہلکہ پر کزا کر دھال کر ڈا لیں یہ ہلکہ تھا نمک ایک ہف ٹی سپون ڈال کریں تھوڑی سبھہ جڈا مچ اس کے بعد تھوڑا دھنیا جہا ہے اور تھوڑا سا وباب صغیرہ یڈی بگا ہے دیکھیں اس کو مکس کر کے آپ کو دیکھیں اس میں آپ نے سویا سو چلی سوڈ نہیں ڈالنی باروی کو سوڈ ڈالنی ہے پہلی پہلی سوڈ ڈالنی دونوں میں سے جو بھی ایک ڈال لیں اور اپنے حساب سے ڈالیں نمک مرس میں نے اپنے حساب سے ڈالی ہے یہ چکن بولنس تھا یہ میں لیا تھا سوفی کو ملتا ہے وہ لے آئے ہوں تو اگر آپ بیسے لینے چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو باقی یہ ہے کہ اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے سوڈے لکھیں گے اپنے حساب سے ڈالنی ہے باقی جو مسائلے بتائیں اس میں میدہ ڈال سکتا ہے کون فلور ڈال کے بھی بنا سکتا ہے مکوڑ ہے ہم بیسے لکے بنانے لگے ہم اسے جوڑے لیں اور گوٹیاں بھی آپ نے اتنے سے نکاڑ رہنی ہے زیادہ بڑی نکاڑ رہنی ہے یہ کافی آپ کو کولوں کے لیے چلے پھر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں باقی مکرونیس بنانے لگے چیز مکرونیس پھر آپ کو دکھاتے ہیں سوڈے کی کچھ رہے ہیں ہم چیزیں ڈالنے لگے چکن گاجرہ موڑی ہم پہلے چکن ڈالیں گے یہ پاو سے زیادہ چکن ہے آدھا کلو لگا ہے مجھے آدھا کلو سے کچھ کاف میں ہلکا سوڈ ڈال دی ہے اور ہمچ پکڑیں گے اس کو ہلائیں گے کول آدھا ہے ہم چوڑے نمک بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ہلکا سوڈے نمک ڈال دیا اسے چکن نیچے نہیں لگے گا اس کو بھون کے پھر اس کو اوپر ڈھپتے ہیں یہ نمک اسے ڈال دیا اسے چکن نہیں لگے گا ہمچ پہ میں نے جوڑے نمک ڈال دیا اسے چکن ڈال دیا اسے چکن ڈال دیا اسے چکن ڈال دی ہے اسے چکن ڈال جائے گا اس کو میں نے مکس کا لی تو مکس کر کے اس کے لئے چل دیں گے چکن ڈالی کو رسک پی ڈالی گے چکن ہمارا ہو جائے پھر آپ سے ملتے ہیں چکن ہمارا ہو گیا یہ ریکھیں اچھا کر گئے اب اس میں گازے ڈالیں گے یہ تابہ گازے ہوں وہ ہمیں ڈال دیئے آج وائٹ توس پاسکا بنائی نہیں ریسپی بسائی یہ تو وہ ہی ہیں دو تین چیزیں اس میں شہی نہیں ہوگی وہ آپ کو دیکھاتے ہیں جس میں گاز میں ہوتی ہیں گاز میں بری بری کٹی ہیں آپ نے یہ اچھی بری بری کٹی ہیں تو اس ٹکا نہیں ہوتا ہے یہ گاز میں ہوتی ہے پھر آپ شملا میں ڈالیں گے یہ گازے ہوئی مل بیسے ہم شملا میں ڈال دیں بری بری شملا میں ڈال دی دو سے تینک میں یہ نہیں ہی ہو جائے آپ کو ملتے ہیں شملا میں ہوتی ہے پھر آپ کو ملتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں چھوڑا پھوڑ کریں کی risque کٹی پھر آپ کٹی اختی بری بری میں ہوتی میں لگانے ہوتی ہے اور اٹھا پھر آپ کٹی بری Nex میجہ در ہے یہ بھرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پود کرے لگ گئے یہ جو ہوتا بزار سب کو مل جائے گا آپ لگا لیں یہ بے تین ہیں ہمارا تیار ہو گئے چکن بکوڑے ہوں گے کل آدھے رکھ لیں گے آدھے جو ہم وہ کون فلور مہدے میں تل لیں گے لگا کے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے اور آج آدھے بکوڑوں کے لیے کافی چیزیں جو آپ ملتے ہو جائے یہ اس میں میں نے مسائلہ ڈال دی ہیں یہ وہی چینر پودر ہے وہ کالی ملچ ہے اور چکن ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کا مکرو میز کا مسائلہ ڈال دی ہے ہافی ٹی بڑھ سپونڈ ڈالیں اور چینر پودر بھی کالی ملچ بھی اور جو ہوتا ہے مسائلہ اس کا مکرومیس وہ بھی ڈال دی ہے ہافی ٹی بڑھ سپونڈ مٹریلہ چیز ہے یہ میدہ ہے یہ نمک ہے اور یہ کاری میرچ ہے اور یہ سورج رنیں گی یہ وایس سورس اس کی تیار ہو کے پاسٹا وایس سورس تیار کرنے لگے ہیں نئی ڈش کے ساتھ ہلکی سی چینی ڈالے گی چینی پہ ہلکی سی ڈال گی چلو پہ پاسٹا ڈال دی ہے اس کا مکس کر کے بھی مکس کریں اچھے سور چیز رنسو ڈال دی ڈالو یاد ڈالو یاد ڈیس کے ساتھ مکس کر چیز ہے ڈالنے لگی ہیں وایس سورس یادلنے لگی ہیں دیکھیں مکھنڈ ڈال گیا آپ نے توپ میں سکونڈ ڈال لیں ڈیری وایس پہ پہ پکنڈ ڈال لیں ٹھیک ہے یہ وایس والا ہے یہ آپ ڈال لیں ہم اس کی وائس کو ہلکہ چھوڑا رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا ہی نہیں کتنا سا رکھنا ہے چھوڑا ہے اس کی صورت وائس کو اس کیار ہوگا اچھے میں ڈال دیں یہ کون فروڈ ڈالنے لگے میدہ 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 کون فروڈ نہیں دلے گا میدہ ڈالے گا کون فروڈ ہمیں ڈالے گا مکس کریں مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمیں چھوڑا رکھا ہے آپ چھوڑے ہیں ہمارے تیار ہیں ہمیں جو بیسن آسکر نے پھوڑا نمک کھڑکا تھا اور کاری میں چور بھوڑا جہا ہے زیرہ پوڑر ہو کر دیا ہوگا ہے ہمارے پکوڑوں کے لیے سبتھوں کو بھوڑکا ہے اسے کون فروڑ کرتے ہیں اور اسے میں کھڑکا ہے چھوڑے کریں چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ایک 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 ڈال ہے ہاں ڈال دو ڈال دے بہت 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 ہوئی ہمیں ہمیں ڈال دیئے اب پکا رہا ہوں ہم موتے موتے پکورے ڈالتے ہیں اس میں ڈال دے یہ بیسہ سے اجمال لگ ہے اس پر مکس کر کے ہمیں ڈال درست نمک ڈالا ہے نمک تیز نہیں ہوگیا یہ دیکھیں ہم نے ہمیں ڈال کا ڈال میں ماشاءاللہ کھولوں کی پیاری ہو رہی ہے ہرکا چھولا رکھنا ہوں کیونکہ چکن جو ہے وہ کچھا ہمیں ڈال دیئے اب اس کے یہ ہو جائے پھر آپ سے ملکے اب یہ ہو جائے پھر آپ سے ملکے ٹھیک ہے میں نے دو تین میرے کے بعد میں اس کو پڑھٹی ہے میں نے دو تین میرے کے بعد پڑھٹنا چھکن کو پکھنا چلیے بیسہ تو باب نہیں ہوتا جائے گا میں نے تین میرے بعد پڑھتا تین میرے بعد دوسرے کو پڑھتا ہوں یہ دیکھیں ہمیں ڈال دیکھیں ہمیں اور یہ دیکھیں ہمیں سوٹ سیار ہو گئی ہے دیکھیں ہمیں اس پر ہم نے چیز وغیرہ سب کو ڈال کر اس کو ملک کر دیا اب اس کو ڈال دے لگے یہ دیکھیں سوٹ سائی کر لے یہ دیکھیں ہمیں یہ دیکھیں ہمیں یہ دیکھیں ہمیں ماشاءاللہ زبردس انس کو مکس کر دیں گے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہمیں تیار ہو گئے زبردس کے ڈش ہماری زبردس کے ڈش تیار ہو گئی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سے جو گے رہے ہیں افتاری پانچ ہمیں افتاری تیار ہو گئی ہے وہاں پاسٹہ تیار ہو گئی ہے یہ ہمارے پکڑوڑی تک نہیں پہتے گے تیار ہونے شروع ہو گئے اس کو نکالیں گے کولا نورا تیز کر دیں گے اس سے ایک لگتا ہے اس کو نکال نہیں پوشش کر دیں گے دیکھیں ہماری چکل پکڑے تیار ہو گئی ہے ضربتس سے رسپی تیار ہو گئی ہے اب اس کو افتاری کے لئے تیار کر رہا اچھا ٹار ہو گئی ہے ہمارا اس کی مکاری تیار ہو گئی ہم نے چولے کے اندر کچوریاں ڈال دی ہیں اب اس کو ہوتی ہے اکھیں ایک اچھے رکھنا چولا چولا رکھ دی ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں پھر لٹ کے آپ کو دوسری طرح کر دیں چولا اپنے اچھے نوربا کچوری ہوتی ہے کچوریاں ہماری ہونے سے بے بہتر ہیں کچوریاں ڈال رہی ہے کچوریاں ڈال آکا وہ ہو تو اندر کچوریاں ڈال رہی ہے انور کھو تیار اپنے ، اوروزت بنوائی نے آپ کو دیں آپ کو کہہ تمام کر رہے ہیں بڑی روگاں آ روں میں یہ دیکھیں کہ کسی کمپنی کی ہیں ادھائی کو ہم نے بنائی نہیں کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھولوں کی بھی ریس پر تیار کر کے دکھائیں یہ مشکل کام چلیں ساتھ دوہے رہیں اب ادھر میں نایڈی تاہلی نایڈی سو جاتے آپ سے ملتے کاری آگئی اس میں دیکھیں یہ ہے وائٹ سوز مکرونی پاستہ وائٹ سوز پاستہ یہ کچھولیاں یہ چکن پکوڑے یہ جوک جوریں یہ نیگٹس اور یہ ہماری کسٹر کل بنا تھا یہ کالے چنے یہ فروڈ چاٹ اور یہ پکوڑے اور یہ ساری چیزیں آگئی اور یہ جامش شیری جامش شیری زبردست سے ہماری یہ چیزیں تیار ہو گئی ہیں چلیں اب ہماری افتاری کا ٹائم ہو رہا پھر آپ سے ملتے ہیں افتاری کے بعد آپ کو کھانے کی رسپی دکھائیں گے آج کیا بنا رہے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں افتاری ہماری شروع ہو گئی ہے ملتے ہیں آپ سے یہ دیکھیں یہ کلو ٹوماتر ہے دو بڑی پیاس آپ کی مرضی آپ ڈالی نہ ڈال رہے ہیں ہماری مرضی ہمڈال رہے ہیں یہ تک رسن کا پیس یہ تین ہری ملچیں یہ کلو چکن اور یہ دہیں ایک پیاری یہ چکن کڑائی تیار کرنے لگے چکن کڑائی کی رسپی ہے ٹھیک ہے یہ بیتنی رسپی تیار کرنے لگے چکن کڑائی کی ہمارے ساتھ جڑے لیں ٹھیک ہے یہ کلو ملوگی کلو ٹوماتر ایک پیاری دہیں دو عدد پیاس اور یہ لسن ہری ملچیں اس لئے زیادہ یہ چیزیں رکھی ہیں کہ ہمارا مسالہ تیار ہو جائے اور ہماری صبح کی سیری اور افتاری رام سے ہو جائے کھانے میں ٹھیک ہے آپ ساتھ چلیں آپ کو بنا کر پھر یہ دکھا رہے ہیں یہ اول ڈالتی ہے اس کے بیچ میں یہ دیکھیں چکن ڈالنے لگے یہ اول نہیں ڈالتا یہ اول ڈالیں گے ٹھیک ہے ساتھ چکن ڈالتا چلیں نمک ڈالنے لگے ٹھیک یہ دیکھیں نمک بند ٹیمی سپون کو کر کے پھر آپ کو مٹھتے ہیں چکن تیار کر کے پھر آپ کو بنتے ہیں جردہ سال میں پیاس بھول گیا تھا میں اس کو فرائی پام میں تل کے پھر وہ چکن قرائے میں ڈالوں گا کیونکہ یہ میں جندا داری رہا انہا پی جاتا ہوں یہ پیاس پیاس پہلے آپ نے فرائی کرنی ہے پھر چکن ڈالنا لیکن اب میں لہذا پیاس فرائی کر کے کروستیکل میں ایڈ کرلوں گا ساتھ تر اٹھے جائے گی ٹھیک ہے آپ کو سمبہ جا رہی پیاس ہم بھولگے سے برون کر کے ڈال دی اس میں آپ ایسے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس میں سمس کریں کسی میں رسل میں پیاس ہمارے ہوگی ٹھیک ہے سبز میں سے بھی ڈال دی پھانی کے ساتھ یہ سبز میں سے ایک چپ میں سے بہت ہاں ابھی یہ مکس کر کرنا پیاس بھی لیکھیں مارا ہوگی اگر سنس کو پھونکے پھر آپ اس کے نو ڈالتے ہیں نمبر کمیل 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 ہم اپنی ملوکہوں والوں پھنیز کن سکاتے ہیں کھٹ سکنے اور پھنem پھنیز میں گئیں ہوتے میں نمکہ ہوتے دیدنوں نے بھریکم ہوتے ہیں کھٹو ہوتے ہوتے ہیں ملکہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں پارشاہ جو رہے ہیں